نیشنل منارٹی کمیشن کے چیرمن اقبال سنگھ نے آج ترال کا دورہ کر کے سکھ وفت کے ساتھ ملاخات کی اس مواقع پر چیرمن موصف کا والیہانہ استقبال کیا گیا دوران گرودوارہ طبیت صاحب میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں اے ڈی سی ترال سجاد نقاش تحصیل دار ترال سجاد احمد دی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ ترالی کے علاوہ ایس ڈی پی او مبشر رسول بھی موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقبال سنگھ نے بتایا کہ وہ سات منارٹی طبقات کی سربراہی کر رہے ہیں اور ساتوں کے مسائل کو جاگر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں امان لوٹ رہا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اور نہ ہی کبھی مانگیں ختم ہوئی ہیں مانگ ہوتی بھی ہے پوری بھی ہوتی ہے جو یہ مانگ رہے ہیں ہو سکتا اس سے زیادہ ملے ہم ان کے بھکیل ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں سب کو یہ بھی یہ کھڑک بجا ہے کشمیر کی انہوں نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو عزت مان اور رسپیکٹ دی جائے اس کے لیے ہم کام کریں گے یہاں امن شانتی آئی ہے یہاں لوگ خوشی سے رہ رہے ہیں میں رات کم سے کم تین گھنٹے ڈال میں رہا ہوں دیکھا ہے کیسے ارام سے لوگ جیون جی رہے ہیں اس جنت کو ساری دنیا میں جنت بنا دیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہو جو نیشنہ مینارٹی کمیشن کے چیئرمین ہے گورنمنٹ آف ہیلیا کے تو ہم نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی کچھ وہ باتیں رکھی جن میں ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کچھ نئی باتیں بھی رکھی کچھ پرانی باتیں بھی دور آئی تو سب سے بڑی بات ہے کہ مینارٹی سیٹیٹس جو سارے انڈیا میں لاغو ہو چکا ہے لیکن آنفارجنیرلی جمہو کشمیر میں نہیں ہوا ہے تو اس پہ بات ہوئی ریزرویشن آف سیٹس اندہ لیجلیٹر اسیملی وہ اس پہ بات ہوئی کہ اگر آپ نے کشمیری پندوں کو دی بہت اچھی بات